بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بہت عرصہ پہلی کی بات ہے کہ ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا بادشاہ نے اسے ہر قسم کی تعلیم دلوائی بازی ہر فن میں مہر ہو گیا شہزادہ اصد مغرور ہو گیا وہ سمجھنے لگا کہ دنیا میں مجھ سے طاقتور اور ذہین کوئی نہیں وہ ہر وقت کسی ایسی بات کی تلاش میں رہتا جس میں اسے اپنے کامالات دکھانے کا موقع میں لے اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ بیٹا غرور اچھی چیز نہیں مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی ایک دفعہ شہزادہ اصد کو کسی بزرگ نے بتایا کہ وہ بہت دور کالے پہاڑوں میں ایک خزانہ دفع ہے اور اس پر ایک دیو کا قبضہ ہے شہزادہ نے اپنے دل میں سوچا اب مجھے اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے اس نے اپنے طور پر تیاریاں شروع کر دی تاں کہ کسی قسم کی کمی نہ رہے چند دن بعد اس نے اپنے والدین سے اجازت مانتی دونوں نے بہت منع کیا مگر وہ کہاں کسی کی سنونے والا تھا فوراں گوڑے پر سوار ہوا اور گوڑا ہوا سے باتیں کرنے تھا کالے پہاڑ کی سمت جانے کے لیے اسے بڑے بڑے خوفناک جنگلوں سے گزرنا پڑا جنگلی جنوروں سے لڑنا پڑا اور وہ جلد کالے پہاڑ تک پہنچنے والا تھا پہاڑ پر پہنچ کر اسے پیچھے سے مختلف قسم کی آوازیں آنے لگیں وہ آوازوں سے کہاں ٹرنے والا تھا پھر پیچھے سے اس کے عزیز دوست شیراز کی آواز سنائی دی جیسی ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا دیو نے اسے توتہ بنا کر پنجرے میں لٹکا دیا گویا دیو نے اسے مات دے ہی دی اب شہزادہ پنجرے میں بند سارا دن میاں مٹھو میاں مٹھو کرتے رہتا ادھر بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان تھی ملکہ ہر وقت اسے یاد کرتی رہتی اسی طرح بہت سے دن گزر گئے پھر تنگ آ کر بادشاہ نے مرادی کرا دی اعلان کروایا کہ جو کوئی کالے پہاڑ سے شہزادے کو چھوڑا کر لائے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا یہ اعلان ایک غریب لکڑھارے نے بھی سنا اور اللہ کا نام لے کر قسمت آزمانے کا سوچا لکڑھارے نے کچھ ضروری سامان لیا اور بادشاہ سے اجازت دے کر کالے پہاڑ کی جانب روانہ ہوا سارے راستے اس نے اللہ تعالی سے مدد مانے لکڑھارا جب پہاڑ کے قریب پہنچا تو اسے بھی پیچھے سے ڈراؤنی آوازیں سنائی دی مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا سیدھا چلتا ہوا محر تک جا پہنچا دیور نے پہلے ہی اس کی آمد کا علم ہو چکا تھا اور وہ مقابلے کے لئے تیار تھا لکڑھارا جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی بہتیاتی اسے ایک منٹ میں اتا بنا سکتی ہے لکڑھارا دیو کے قریب گیا اور دیو نے موں سے آگ نکالی لکڑھارا فوراں پیچھے ہٹ گیا دیو نے پھر آگ نکالی اس بار لکڑھارا دیو کے بلکل قریب ہو گیا وہ تلوار فوراں اس کی آنکھ میں گھومتی دیو درد سے بلبلہ اٹھا اور دیواروں سے ٹکرے مارنے لگا لکڑھارے نے موقع پاک کر دیو کے سینے میں خنجر پونک دیا جس سے دیو مر گیا پہاڑ غائب ہو گیا اور شہزادہ اسد اپنی اصلی حالت میں آ گیا لکڑھارا شہزادے کو لے کر ملک میں پہنچا شہزادہ اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوا بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ شہزادہ خود اپنے محسن کو آدھی سلطنت پیش کر رہے گا جب تقریب میں شہزادے نے اعلان کیا تو لکڑھارا بولا مجھے سلطنت نہیں چاہیے بس آپ میری ایک بات مانیے کہ آئندہ کبھی غرور نہ کیجئے گا کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیے یہ کہتا ہوا لکڑھارا محل سے نکال آیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا موسیقی